سروکار نیوزیلینڈ پاکستان کے بیچ پہلا سیمی فائنل آج آکڑے پاک کے فیور میں فارم مہینے کے یودے کے بعد نرم پڑے جینس کی یوکرین کی شرطوں پر روس کے ساتھ باتشیت کو تیار نمسکار میں ہوں میوری سرواز سب آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی شروع کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں کے ساتھ بھوکم کے جھٹکے پورے یو پی میں بھی محسوس کیے گئے اس کی تیورتہ 6.3 ریاکٹر اسکیل ماپی گئی بھوکمپ جھٹکے کی دہشت میں آدھی راز سے گھروں کے اندر سو رہے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل گئے تو کہیں آفیس میں کام کر رہے لوگ باہر کی طرف بھاگے وہیں لکھناو میں رات 8 بچ کر 52 منٹ پر 4.6 تیورتہ اور رات 1 بچ کر 57 منٹ پر 5.7 ریاکٹر اسکیل کی تیورتہ ناپی گئی اسکرین پر آپ کو تین تصویریں دکھا رہے ہیں جس میں پہلی تصویر لکھناو سے ہے وہیں دوسری تصویر بلند شہر سے ہے تیسری آمیٹھی سے ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھکم کے جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں رازدھانی لکھناو میں بدماشوں کے حوصلیں بلند ہوتے جا رہے ہیں بتا دیں کاکوری تھانا شیطر کے ٹکیت گنج علاقے میں بائک سوار بدماشوں نے لوٹ کی واردات کو آسفل ہونے پر رہگیروں پر فائر جھوگ دیا جس میں گولی ایک ویکٹی کے پیر میں لگ گئی وہیں ویکٹی کو گمبھیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں پوری واردات کو انجام دینے کے بعد بدماش موقع سے فرار ہو گئے سوچنا پر پہنچی پولیس جانچ پڑتال میں جھٹ گئی ہے تھوڑا تیس کر دیجئے سنبھل میں تھانا رجپورا شیطر کے گواہ آنوب شہر روڈ پر گاؤں دیپپور ڈانڈا میں کارتک پوریما کی افسر پر گنگا اسنان کرنے جا رہے بائک سوار تین لوگوں کو تیز رفتار ٹریکٹر چالک نیرون دیا جس سے حادثے میں بائک سوار ایک یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں دو بائک سوار گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے سوچنا پر پہنچی پولیس گھائلوں کو سواستکیندر میں بھرتی کرایا گیا جہاں چی کے سکو نے حالت نازک ڈیکھتے ہوئے ہائر سنٹر ریفر کر دیا ہے وہیں پولیس نے مرتک کا شب قبضے ملے کر پوسپاٹم کے لیے بھیج دیا لکھیمپور کھیری میں کوتوالی فولویڑ ہڑ کے گاؤں نیا پروہ میں ایک یوک مچھلی مارنے گیا تھا لیکن گھر واپس نہیں آنے پر پرجنوں نے ہتیا کی آشنگ کا جتائی ہے پرجنوں نے یوک کے ساتھ گئے ایک اور یوک کے اوپر ہتیا کرنے کا آروپ لگایا ہے وہیں پرجنوں کے شکایت کی بات پولیس یوک کی تلاش کر رہی ہے سنبھل کے کسوہ نرولی میں دو پکشوں میں مکان کو لے کر بیواد ہو گیا بتا دیم بیواد اتنا بڑھ گیا کہ دونوں پکشوں میں جم کر لاتھی ڈنڈے چلے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہا ہے وہیں موقع پر پہنچی پولیس نے دونوں پکشوں کے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے جنپر سنبھل کے تھانا بنیا ٹھیر چھتر میں کسوہ نرولی میں ایک ہی پریوار کے دو پکشوں میں مکان کو بنانے کو لے کر جھگڑا ہو گیا ہے جس میں تین آدمیوں کو تھانا بنیا ٹھیر چھتر پولیس دوارہ گرفتار کیا گیا ہے ایک ایک پکش کا ہے دو دوسرے پکش کے ہیں ابیوک پنجی اگرد کر کے ویدانک آوشک کاروائی کی جا رہی ہے ہردوئی میں شہاباد کوتوالی شیتر کے محلہ بجریہ میں کارتی کونیما پر دوستوں کے ساتھ ایک یوک اس نان کے لیے گیا تھا جہاں اس کی ندی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی وہیں پر موت کی خبر سے پرجنو نے کوہرام مچ گیا جانکاری کے مطابق نہاتے سمی یوک اپنے دوستوں کے ساتھ بیچ دھار میں فس گیا اور فسے گوتے کھا رہے یوکوں کو دیکھ کر ناؤ چلا رہے گاؤں کے کچھ لوگ ندی میں کود کر دو یوکوں کو بچانے میں کامیاب رہے جبکی ایک یوک ڈوب گیا فلحال پولیس نے شب کو قبضے ملے کر پوست مارٹم کے لیے بھیج آزیاباد کے تھانہ کوشامی میں چوکی ویش سیکٹر تین میں مہاگن میٹرو مال کے پاس بتا دیں مال میں چند قدموں کی دوری پر شراب کی دکان ہے جہاں پر شرابیوں کا جمعوڑا رات تک رہتا ہے کھولے میں بیٹھ کر پیتے ہیں جس کی وجہ مہلاؤں اور بیٹیوں کو اس طرف سے نکلنا دوبھر ہو گیا ہے باوجود اس کے پولیس کی طرف سے ان پر کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے بلند شہر کے نئی منڈی چوکی شیطر میں رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر خنان مافیا خنان کر رہی ہیں بتا دے خنان کرنے کے لیے درجنوں کی ہیں اس کے ساتھ ہی رات کے اندھیرے میں خنان کا سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے علی گڑ میں بجوتا گاؤں میں تین دن سے سات لوگوں کی موت کے بعد سانسہ ستیش گوتم سی ایم او کے ساتھ گاؤں پہنچے حالانکہ سی ایم نیرست دیاغی نے کہا دنگو کی پشتی نہیں ہوئی ہے سواست بی بھاگ کی ٹیم نے 26 لوگوں کے سیمپل لے کر دنگو کی جانچ کے لیے بھیجے ہیں ریپورٹ آنے کے بعد ساف ہو پائے گا کہ یہ موت دنگو سے ہوئی ہیں یا نہیں سی ایم او نے بتایا کہ جب تک بخار کی پشتی نہ ہو جائے تب تک اسے ملیریا چکن گن یا دنگو ہی مانتے ہیں اس کے ساتھ ہی سی ایم او نے کہا کہ تین لوگوں میں ہی دنگو کی سمبھاو نہ کی پشتی کی گئی ہے لیکن الائیجا ٹیسٹ سے دنگو کی پشتی نہیں ہوئی ہے حالان کی سی جنوں کے پرتی شوک سموید نا ویقت کی دیکھ کچھ لوگ کیا ہے کہ جیسے بیمار اور ایک دنگو کو اللہ مچنے کے بات جیسے بخار آتا ایک ماؤل بن جاتا ڈینگو ہو گیا اس سے آدمی گھوڑ آتا گھوڑ آنے سے ساری بیماری ایک دم اٹیک کرتی لیکن ایسا نہیں ایک دو دن بخار آنے دوسری روپ سے آ سکتا ہے ہنڈ پرشنٹ یا ڈینگو سے موت نہیں بیسے بیماری سے کسی کارن بس موت ہوئی ہیں لیکن آج گی ڈیٹ میں پوری کابو پالی آگ اتر پردیش کی خبروں میں دیز دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائیم ٹی موسیقی آپ دیکھتے